جنرل آصیف غفور جو کہ اس وقت کور کمانڈر کوئٹا ہیں ان پر بھی الزام لگا دیا گیا ہے کہ دھاندلی میں آرو نہیں یہ کور کمانڈر شامل تھے الزام لگانے والے اختر منگل جو کہ سولہ ماہ حکومت میں رہی ہیں وزارت لی ہے بی این پی سے ان کا تعلق ہے سولہ ماہ ان سب نے مل کر کھایا ہے ملکو پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اس وقت کیا ان کے موں سے عاصف غفور کا نام نکلا دیکھیں بے شک انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا لیکن سوال ہمیں یہ بھی اٹھانا چاہیے کہ اب اگر ان کو سیٹس نہیں ملی ان کی جماعت کو سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا ہے تو یہ کیا دباؤ ڈالنے کے لیے ایسے اب نام لیں گے کہ ان کو بھی کوئی دو چار سیٹس مل جائیں اور پھر یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے جیسے سولہ ماہ یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں ان کے موں سے کسی ایک کور کمانڈر کا نام نہیں نکلا اور آج بلوچستان کے کور کمانڈر عاصف غفور کا یہ نام لے رہی ہیں پہلے آپ یہ دوستو ویڈیو سنیں کہ انہوں نے عاصف غفور کے علاوہ اور کس کا نام لیا پھر اس پر آگے بات کرتے ہیں تو ان کی تعداد سنگڑوں میں ہوگی تو یہ تمام کے تمام آروس ایک پیچ پر کیسے آگیا ہے ان کو صراطر مستقیم پر پہنچانے والے کون تھے کیوں ان کا نام نہیں لے کہ ہم ابھی تک اس خوش فہمی میں مطلع ہیں کہ نکے کے اب پالا نام لیا تو ہمیں آگے سیدھے نہیں ملیں گی کیوں نہیں ہم کہتے کہ اس پورے پلستان کے الیکشن میں دان بھی کرنے والے آروس نہیں بلکہ یہاں کا کور کمانڈر ہے کیوں ہم یہاں کے سیکٹر کمانڈر کا نام نہیں لیتے کہ یہاں کے الیکشن میں دان بھی کرنے والا یہاں کے سیکٹر کمانڈر ہے جس کو آئی ایس ای کا سیکٹر کمانڈر کہا دیا کیوں ہم ہم یہاں پر آئی ایس ای کے اس ہوادار کا نام نہیں لیتے ہماری بجوزیاں کڑکتی ہیں تو آئے روز پر ہمارے خصہ نکلتا ہے تو آئے روز پر لیکن من کا ہم نام نہیں لیتے اب ایک مسئلہ دوستو یہ بھی ہے کہ پورے پاکستان میں جگہ جگہ پر سیکٹر کمانڈر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کور کمانڈر کمیشنرز ان سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں کیونکہ ایجنسیز کا کور یہ لے لیتے ہیں اب کمیشنر نے تو الزام لگایا چیف جسٹس پر الیکشن کمیشنر آف پاکستان پر لیکن اختر منگل نے الزام لگا دیا ہے آصف گفور پر سیکٹر کمانڈر پر اب اس پر آصف گفور کو بھی میدان میں آ کر وضاحت کرنی چاہیے خود نہیں بلکہ آئی ایس پی آر کے تھو کیونکہ آئی ایس پی آر ہی ادارے کی ترجمانی کرتا ہے اس لیے ان کو سامنے آ کر اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ کیوں ایسے الزامات لگ رہی ہیں کیوں ایسی ویڈیوز الیکشن میں سامنے آئیں اور اس سارے معاملے کو اب کیسے ہینڈل کیا جائے گا کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے گا ساری وضاحت یہاں پر آئی ایس پی آر کو سامنے آ کر ل آزمی دینی چاہیے